دی گرین کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدے دوستو روزانہ کی بنیاد پر جس جگہ سے آپ کا راستہ رہتا ہے وہ ہے راستہ واسطہ ودر راستہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے ہمیشہ روڈ کی ساخت پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو جن آٹھ روڈز کے بارے میں بتانے والا ہوں ان روڈز پر آپ زندگی میں ایک دفعہ گاڑی ضرور چلانا چاہیں گے کیونکہ یہ ہیں دنیا کے سب سے انوکے روڈ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر وان اٹلانٹک اوشن روڈ دوستو یہ روڈ نوروے کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ اٹلانٹک اوشن کے بلکل وسط سے ہو کر گزرتا ہے اس روڈ کے اندر تقریباً آٹھ چھوٹے چھوٹے جزیروں کو ملا کر ایک ایسا روڈ کنسٹرک کیا گیا جو کہ ایک گاؤں کو شہر کے ساتھ ملاتا ہے اس روڈ کے بننے سے پہلے یہاں کے مقامی لوگ بوٹ کے ذریعے شہر آیا کرتے تھے اور اس روڈ کی ٹوٹل لمبائی تقریباً سوا دو کھلو میٹر بنتی ہے دوستو یہ اتنا خوبصورت روڈ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک امیزنگ بات یہ بھی ہے کہ اس روڈ کو دنیا کا سب سے ویٹ روڈ کہا جاتا ہے کیونکہ سال کے بارہ مہینے اس روڈ کے اوپر سمندری لہروں کی وجہ سے بہت زیادہ پانی بھی رہتا ہے کیا آپ یہاں جانا پسند کریں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نامبر چیو لومبارڈ سٹریل دوستو امریکی ریاست سان فرانسسکو کے اندر تقریبا 180 میٹر لمبا یہ چھوٹا سا روڈ آپ لوگوں کو دکھائی دینے میں تو بہت ہی عجیب اور یونیک لگ رہا ہوگا لیکن سب سے زیادہ دکت ہوتی ہے یہاں پر ڈرائیورز کو چھوٹے سے روڈ کے اوپر تقریباً آٹھ کے قریب ٹرنز ہیں اور لوگوں کو بہت ہی زیادہ دکت ہوتی ہے لگا تار ٹرنز لینے ہی سے لمبارڈ سویٹ کے علاوہ نیچے اترنے کا اور کوئی راستہ نہیں اور یہ صرف ایک ہی سائیڈ کا روڈ ہے جس پہ آپ صرف نیچے ہی جا سکتے ہیں نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے اس کے ادگد مکانات موجود ہیں اور اسی لیے یہاں کی سپیڈ لیمٹ بھی صرف آٹھ کلومیٹر پر گھنٹا رکھی گئی ہے اس سے اگر آپ تیز چلانا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کسی لمبے راستے سے آ جائیں یہ راستہ آپ کے لیے نہیں ہے کیا آپ امریکہ کی اس ریاست میں اس روڈ کو سپیشلی دیکھنے کے لیے جانا پسند کریں گے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر تھری نیڈلز ہائیوے دوستو امریکی ریاست ساؤڈ ڈگوٹا کے اندر موجود یہ روڈ تقریباً تیز کلومیٹر لمبی ہے اور اسے اس لیے نیڈلز ہائیوے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے گزرنا ایک سوئی کے اندر دھاگہ ڈالنے جیسا ہے دوستو یہ ایک ایسا روڈ ہے جس کے اندر سے صرف ماہر ڈرائیور ہی گاڑی گزار سکتے ہیں اس روڈ کی چڑھائی تقریباً دھائی میٹر اور انشائی ساڑھے تین میٹر ہے دوستو بہت ہی مشکل کے ساتھ جو بھی ڈرائیور اس کے اندر سے گاڑی گزار سکتا ہے اسے یہاں کا لائسنس تو مفت میں ہی دے دیا جاتا ہے سردیوں کے اندر اس روڈ کو اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سلپری ہو جاتا ہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے نیڈلز ہائیوے کے اندر مختلف ایسے چیک پوائنٹس ہیں جہاں پر اگر آپ کی گاڑی دائیں سے بائیں ہو گئی اور تھوڑا سا بھی فرق پڑ گیا تو آپ کی گاڑی مکمل طور پر چھیلی جائے گی اور اس کی انشورنس کے پیپر فائل کرنے میں آپ کو ٹھیک ٹاک وقت لگ سکتا ہے دوستو اٹلی سے تعلق رکنے والا اسی کلومیٹر لمبا یہ روڈ پوری دنیا کے تمام ٹورسٹوں کے لیے پوائنٹ آف اٹریکشن ہے اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی ایک سائٹ پر سمندر ہیں اور دوسری سائٹ پر کلیفز ہیں دوستو یہ کوسٹل لائن کے اوپر جو کیا گیا روڈ ہے اور اس روڈ کو آج سے کئی سو صدیان پہلے رومنز نے تیار کیا تھا ماف کیچے گا کئی صدیان پہلے تیار کیا گیا یہ روڈ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کو تیار کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے اندر تو دو سال پرانا روڈ بھی کھڑوں سے بھرپور نظر آتا ہے دوستو اس روڈ کے اوپر ایسفالٹ کی لیئر ڈالی گئی ہے اور نیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس روڈ کے ایک طرف تو سمندر کا سٹننگ قسم کا ویو ہے جبکہ دوسری طرف پورا علاقہ پھیلا ہوا ہے یہ سفید رنگ کی امارتیں جو آپ اکثر گانوں کے اندر یا فلمز کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پر پہنچ کر آپ لازمی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے لفڈ ونس کے ساتھ یہاں لانگ ڈرائیو کے لیے جانا چاہتے ہیں تو شینجن ویزا لگوائیے اور گھاڑی کا لائسنس ساتھ لے جانا ہرگز نہ بھولیے گا دوستو بولیویا میں پایا جانے والا یہ روڈ تقریباً ساٹھ کلومیٹر لمبا ہے اور یہ کیاپٹل کو چھوٹے ٹاؤنس اور گاؤں کے ساتھ ملاتا ہے دوستو یہ دنیا کا ڈیڈلیسٹ روڈ کنسیڈر ہوتا ہے کیونکہ ہر سال تقریباً دوستوں کے قریب لوگ اس روڈ پر ٹرائول کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اس روڈ کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اس روڈ پر جگہ جگہ چشمیں موجود ہیں اور یہ بلکل کوسٹ لائن کو شیدگر بنایا گیا ہے دوستو پہاڑوں کے ساتھ انسان کے توپی ڈرامے دیکھنے کے لیے آپ کو اس سے اچھا روڈ شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ملے دوستو یہ سطح سمندر سے 3660 فیٹ اونچہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے چند بلند ترین روڈ میں سے ایک ہے ایک وقت کے اندر آمنے سامنے دو گاڑیاں بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہاں سے پاس کرتی ہیں اس روڈ کو صرف انہی ڈرائیورز کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن کے پاس ویلٹ ایچ ٹی وی اینڈ ال ٹی وی لائسنس ہوتا ہے اگر آپ اس روڈ پر ٹرائل کرنے کے لیے بولیویا جانا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو پہلے یہاں پر اچھی خاصی ٹرائے ضرور کر لیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ جائیں تو گاڑی پر لیکن واپسی آپ آئیں کسی آر چیز پر دوستو عام روڈین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کی اوپر مختلف لینز بنائی جاتی ہیں ایک لین ہوتی ہے جو سب سے فاسٹ گاڑیوں کے لیے پھر اس سے کم پھر اس سے کم اور پھر اس سے کم اتنی زیادہ ٹرافک ہے کہ ایک ہی روڈ پر تقریباً سولہ لینز بنائی گئی ہیں جی ہاں آپ غلط نہیں سن رہے دوستو میں بات کر رہا ہوں فلپینز کے شہر کوئی زون کی یہاں پر روڈز ایسے ہیں کہ جن روڈز کے اوپر ایک ہی جگہ پر تقریباً سولہ کے قریب لینز بنائی گئی ہیں اور اس کے باوجود یہاں پر ٹرافک کنٹرول نہیں ہو پاتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنی زیادہ گاڑیاں کہاں سے آئیں دوستو یہ ہے اس ملک کا مرکز اور اس رین کے اوپر صرف وہی لوگ گاڑی چلانا پسند کرتے ہیں جن کو گاڑی لینے کا شوق ہے اور لگتا تو یہ ہے کہ فلپینز میں رہنے والے لوگوں کو شاید گاڑیوں کا بہت زیادہ کریز ہے یا پھر احساسے کمتے رہی ہے کیونکہ ہر شخص نے گاڑی خریدی ہوئی ہے اور دوستو روڈ کے اوپر اتنی زیادہ ٹرافک ہونے کے باوجود اس شہر میں ٹرافک کا کوئی پراپر نظام موجود نہیں ہے اور وائیڈن سے یہ ٹرافک کنٹرول نہیں ہوتی ہر سال تقریباً 600 سے 800 لوگ ٹرافک حادثات کے اندر مارے جاتے ہیں دوستو اگر آپ اس طرح کے بڑے شہر کے اندر رہتے ہوں تو کیا آپ اس گاڑی پر جانا پسند کریں گے یا پھر آپ پیدل سفر کرنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو امریکن ریاست الاسکا دنیا کے تھنڈے ترین علاقوں میں سے ایک ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگ ہمیشہ تھنڈ کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں سال کے چھے مہینے یہاں پر برف پڑتی رہتی ہے اور اگلے چھے مہینے یہاں پر موسم انتہائی تھنڈا رہتا ہے منفی تین دگری سیلسیت سے بھی نیچے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل اور ویران روڈ اسی علاقے میں پائی جاتی ہے جی ہاں 666 کلومیٹر لمبی یہ روڈ صرف اور صرف تین ٹاؤنز پر مشتمل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے میں صرف تین ٹاؤنز آتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو یہاں پر کوئی لائٹ ہے نہ ہی یہاں پر کوئی رستے کے اندر پب موجود ہے نہ کوئی ایسا سپر سٹور جس سے آپ اپنے کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں دوستو دوزار ایک سے پہلے اس روڈ کے اوپر کوئی بھی پرائیوٹ گاڑی جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی اور یہاں پر صرف اور صرف ٹرکس آ جا سکتے تھے لیکن اس کے بعد سے یہاں پر ٹرکس کے علاوہ پرائیوٹ گاڑیاں بھی آنا جانا شروع ہو گئی ہیں یہ اتنا ویران روڈ ہے کہ یہاں پر بہت ہی کم لوگ جانے کی حمد کر پاتے ہیں پیارے دوستو اس علاقے کے اندر دنیا کے سب سے ندرڈ ڈرائیورز پائے جاتے ہیں اور اس روڈ کا نام جانت ایس ڈیو ڈالٹن روڈ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ یہاں کی ایک بڑی شخصیت تھی دوستو اس روڈ کے اوپر جانے کیلئے آپ کا اور آپ کا ڈرائیور لائسنس دونوں ہی مضبوط ہونے چاہیے نمبر ایٹ لوری پاس دوستو یہ روڈ ہے آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کے اندر دوستو دنیا کے اندر جنت کا نظارہ لینے کے لیے آپ کو چترال جانے کی ضرورت ہوگی کیونکہ چترال میں انتہائی خوبصورت پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کو آپ اتنا انجوائے کرنا چاہیں اتنا انجوائے کر سکتے ہیں دوستو ان علاقوں کی سب سے عزیب بات یہ ہے کہ یہاں کے روڈز بہت زیادہ کروشل ہیں یہ سطح سمندر سے پندرہ ہزار فٹ اونچے ہیں اور یہاں پر صرف وہی لوگ گزارہ کر سکتے ہیں جن کی ڈرائونگ سکلز بہت ہی سٹرانگ ہوں دوستو یہ روڈ تقریباً بیاریس کلومیٹر لمبا ہے اور یہ چترال کو دیر شہر کے ساتھ ملاتا ہے اس کے ٹرنز بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں اور اس روڈز پر جب کبھی بارش ہوتی ہے تو عمومن اسے بند کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ پہاڑیوں سے پتر گر کر یہاں پر روڈ بلوکس بھی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پر دو سے تین دن تک پھنس سکتے ہیں اس کے علاوہ اس روڈ کے اوپر نومبر سے ریکر دسمبر تک کے دو مہینے مکمل جیام ہوتا ہے یعنی اس روڈ پر کوئی بھی ٹرائول نہیں کر سکتا دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سب سے امیزنگ روڈ کونسا لگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ